آپ سبھی بھائیوں بہنوں کا سواگت ایک اور محترم پن ویڈیو میں اس ویڈیو میں آج بات کرنے والے ہیں جھارکھن پولیٹ ٹیکنک سیمیسٹر اگزامز کے بارے میں فرس سیمیسٹر، تھرڈ سیمیسٹر، ایوہم فیپ سیمیسٹر کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں ہمیں ہر ایک ترک بتانے والا ہوں چاہے وہ جی یوٹی کا ترک ہو یا اسٹوڈنٹ یونین کا ترک ہو اور ساتھ میں میرا کیا انوبھاؤں لگ رہا مجھے کیا دیکھنے میں لگ رہا کیا ہونے کے امید اس پر بات کرنے والا ہوں ویڈیو کو پورا ان تک دیکھیں گے تب ہی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی انیت تھا آدھا دورہ دیکھیں گے آدھا دورہ جنکاری رکھئے گا اپنے پاس چینل پر نئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اگر آپ سبھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تو مجھے لگے گا کہ آپ سبھی لوگ اس کے پراتی اس اگزام کے پراتی جاگروک ہوں تب ہم ایک آر دو بیڈیو بنا کے آپ سبھی کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے چلی اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دیکھیں آپ سبھی کو جو اگزام ہوتا وہ جی ایوٹی کا دورہ لی جاتی ہے جی ایوٹی جو ہمارا ینورسٹی اس کی دورہ اگزام لی جاتی ہے اور اس میں اگزام کا جو پیٹن ہوتا ہے اگزام کے اوپر میں کون ڈیسیجن لے گا یہ ہمارے وی سی سر جی لیتے ابھی جیسے کہ کل رات کا بڑھتے میں جو میں نے کہا تھا کہ پانڈے سر ہم لوگ کے اگلا وی سی سر ہو سکتے ہیں اور بالکل بھی پانڈے سر کو اگلا وی سی کا پربھار دے دیا گیا ہے اب جو بھی ڈیسیجن لینا ہوا اگزام کے اوپر میں یہ سر لینے والے ہیں دیکھئے سب سے پہلے سمجھ جائیے کہ آپ صاحبی کا اگزام فربری میں ہونے والا تھا چاہے وہ سیکنڈ وی کو فربری ہو یا پھر فرسٹ وی کو فربری ہو اس سمیں اگزام ہونے والا تھا اور ابھی ورطمارے میں سیکنڈ وی کو جنوری چل رہا مطلب پورا پوری ایک منہ ہم لوگ پیچھے چل رہے ہیں ایکیڈمیک کلنڈر کے حساب سے ابھی اگر سوچئے کہ کیا ہونے کی امید ہیں تو جی اوٹی میں ہم سمپر کیے اپنے مادیم سے تو وہاں ایک دو سر سے میری بات تو ان کا صاحب صاحب کہنا ہے کہ اس بات فرسٹ کو پرموسن مل سکتا ہے فپٹی فپٹی چانس سے کیا ہوگا فپٹی فپٹی چانس اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر فرس سمجھر کا اگزام آگے اسٹینڈ کر کے بھی لیا جائے گا تو بھی ان کا سیسن میک اپ ہوتے ہوتے سب چیز صحیح ہو جائے گا کیونکہ یہ بچے دو ہزار چوبیس میں پاس آؤٹ ہوں گے چوبیس سے پہلے ان کا سیسن کو صحیح سمجھ پر کر لیا جائے گا تو فپٹی فپٹی چانس ہے کہ ان کو پرموسن ملے گا یا پھر ان کا ایسائنمنٹ بیسٹ اگزامنیسن ہو سکتا ہے یا پھر افرل پرکشہ ہو سکتی ہے تب میں پوچھا ساتھ تھرڈ سمیسٹر کا کیا کہانی ہے تو تھرڈ سمیسٹر کا ان کا کہنا ہے کہ اس بچوں کو لگتار سکین سمیسٹر تک پرموسن دیا گیا اور آپ کی لوگوں کا مانگ تھا کہ پرموسن دے دیا جائے اس کے اوپر پرموسن انہیں مل گیا تھا مگر اب یہ تھرڈ سمیسٹر میں ہیں اور تھرڈ سمیسٹر کے جتنا پریابت سمیں ان کو پڑھنے کے لئے ملنا چاہیے مینیمم پانچ سے چھن مہینہ میکسیمم ہوتا ہے اب مینیمم تین سے چار مہینہ تین سے بھی کو مل گیا اب یہ سب بچے کہیں گے کہ پڑھائی ہماری کالیج میں آن لائن ہوئی ہے تو یہ کالیج والوں کے گلتی ہے اور بچوں کو گلتی ہے کہ بچے اس کے لئے جاگرو کھوکے اور ان پر کمپلین نہیں کیے تو کالیج آن لائن چلیے باقی جیوٹی کا کہنا ہے کہ ہم کالیج آف لائن کھونے کے لئے بہت پہلے ہی دیسہ نیدیس دے چکے تھے اس لئے ان کے حساب سے جو چیز ہونا چاہیے وہ چیز ہو سکتا تو تھرڈ سیمیشنر کا چانس کیا ہے سکسٹی پرسنٹ پر اچھا آپ کی ہو سکتی ہے آن لائن موڈ میں ٹھیک ہے یا پھر پرموشن مل سکتی جو سکسٹی پرسنٹ چانسز ہیں یا پھر آپ کو فورٹی پرسنٹ پر اچھا آف لائن موڈ میں ہو سکتی یہ کہنا ان کا مطلب وہ اس پر ساف ساف نہیں کہہ رہے تھے تو مجھے اسے دیکھنے کو لگا میرا اس میں اُبا ہوا ہے کہ تھرڈ سیمیشنر اور فرس سیمیشنر کو پرموشن مل سکتا ہے یا میرا پرسنل بھی ہو جب میں ان سے بات کرتے تو مجھے ایسا لگا دیکھ رہے مانگر آپ اپنی پڑھائی کو برقرار رکھئے گا کیونکہ ان کا فورٹی پرسنٹ چانس کہنا ہے کہ پرکشہ ہو بھی سکتی ہے آف لائن موڈ میں اس لئے بچوں کو بولیے کہ پڑھائی کرتے رہے اس پر زیادہ سوچ بیچار نہ کریں ٹھیک ہے اب جاتے ہیں فیب سیمیشنر میں دیکھیں فیب سیمیشنر کے جتنے بھی بچے چاہے وہ کسی بھی یونین سے جڑے ہوئے ہوں گے یا پھر کسی بھی ٹیلی گرام گروپ سے جڑے ہوئے ہوں گے ان سے بھی لوگ لگتار پریشان ہیں کہ ان کا کیا ہوگا پرکشہ کس موڈ میں ہوگا تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو فرز سیمیشنر سکینڈ سیمیشنر تھرڈ سیمیشنر فرز سیمیشنر آن لائن پرموشن ملا ہے اس کے بعد میں آپ کا خود کا اندر سے آواز آنا چاہیے کہ فیب سیمیشن پریشہ ہم آف لائن موڈ میں دیں گے پڑھائی نہیں ہوئی ہے یا پڑھائی اچھی نہیں ہوئی کلاسز آن لائن چلی آف لائن چلی وہ بات کی بات ہے مگر آپ کو خود سے آگے آ کر آف لائن پریشہ کی پکش میں ہونا چاہیے جو بچے دھیان سے سمجھتے کہ ان کا ڈگری یا پھر ان کا فیوچر کیا ہو جائے گا وہ بچہ آف لائن کو سپورٹ کر رہے ہیں خفت والے بچہ جن کو کچھ مطلب نے جو تھوڑا بہت بہت پڑھائی نہیں کیوں گے منداری سے وہ لوگ ابھی بھی کہنا ہے کہ کرونا کیسے بڑھ رہا ہوں ہمیں کرون ہے تو وہ سب یہ بار بار بھول جاتے کہ ان کے جو سینئرز تھے یا ان کے جو سوپر سینئرز تھے وہ لوگ کرونا کال کے وقت میں ہی اگزام دیئے وہ بھی آف لائن موڈ میں دیئے سینٹر میں جا کر دیئے تو پروٹوکل کو مانتے بھی پریشہ دی جا سکتی ہے فیوٹ والے کا ٹھیک نا اب میرا پوانٹو بھی سنیے گا دیکھئے جی یو ٹی کوئی بھی نیردنے تب لے گا جب آپ سب ہی فروری منت سٹارٹ ہو جائے گا مطلب فروری کا اگر فرسٹ ویک پار ہو جاتا تو یہ لوگ اپنا ہمیں ایکیڈمک بیٹھا کر لیں گے سوچیں گے کیا کرنا کیونکہ اگزام کا ڈیڈ یہ لوگوں نے سیکنڈ ویک کو فروری دے چکا ہے تب ان کا بیٹھا تب کچھ بات نکل کر ستروں کے حوالے سے باہر آئے گی اس سے پہل اگر ہم فون کے پوچھیں دیریکٹلی ان کا ایک کہنا ہے آف لین پر اچھا ہوگی وہ اس کے آگے کچھ بات کرتے ہی نہیں چاہے وہ ہم رہے یا کوئی بھی رہے تو جب اس طرح ابھی جو اومیکرون کیسے لگتار بڑھ رہا ہے گراف اگر یہ دھیرے دھیرے ڈاؤن ہوں لگے گا کیونکہ فروری میں پیک میں رہے گا سبھی تو معلوم ہے بھارت کے لئے جانے کیا کہنا کہ اومیکرون کا جو ویرینٹ ہے یہ فروری میں پیک پہ رہے گا سب سے ہائیسٹ رہے گا اس کے بعد دھیرے 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 مارچ آتے آتے ان کا کیسے کم ہونے لگے گی آل آبر انڈیا میں تو اگر کیسے کم ہونے لگے گی دھیرے دھیرے کیسے کم ہونے لگے گی تو اس کے جب یہ لوگوں کا بیٹھاک ہوگا جس بیٹھاک پہ نیرنے لیا جائے گا کیسے کم ہے یا زیادہ ہے زیادہ رہے گا تو ڈیٹھ کو لوگ ایکسٹینڈ کرے یہ سوچیں گے ایک بار کہ مارچ مہینہ تک اگر کورونا کیس گھڑتا ہے تب پریقشہ ہم لوگ لے لیں گے تب بھی نہیں گھٹے گا ایک بار لوگ ڈیٹ ایکشن بلکل کرنے والے ہیں ایسا نیک سکنے بھی کو فروری میں ایکزام ہوئی جائے گا ہو سکے لارچ ویک ملے یا مارچ مارچ کا فرسٹ ویک ملے جب دوبارہ لوگ ایکسٹینڈ کریں گے ڈیٹ ار اس وقت دوبارہ دیکھیں گے اس وقت بھی کورونا کیس رہے گا اور بڑھتے ہی رہے گا تب آپ کی پریقشہ پہ ہو سکے تو پھپت والوں کا آن لائن تھڈ کو پرموشن فرسٹ کو پرموشن مل سکتا ہے مگر ان لوگ کا بیٹھا کے سمعے میں اگر گراف نیچے ڈاؤن ہوتے جائے گا تو پریقشہ ہوگی تو گراف ڈاؤن ہوگا یا اپ ہوگا آپ لوگ اگر سرچ کیجئے گا یوٹیوب میں یا پھر گوگل کر کے دیکھئے گا کیا ہے کارن اپ ہونے کا اور کیا کارن ہے ڈاؤن ہونے کا کب پیک ہائی رہے گا کب پیک لو رہے گا آپ سبی کو معلوم چلے لے گا کہ فربری منت میں ہائی رہے گا مارچ میں ڈاؤن رہے گا جنوری سے ہائی ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو جب ڈاؤن ہو لگی گا پریقشہ آف لین ہوگا اس سے میں نہ آپ کچھ بول پائیے گا بس ایکجام کے لئے تیاری کیجئے گا اس میں دس بھارہ دن کے اندر میں اس سے اچھا ہے کہ اب ابھی سے پڑھائی سٹارٹ کر دیجئے کچھ بچے مجھے ٹرول کر رہے کہاں پر اپنے اپنے اسٹیٹس کے مادے ہم سے کہ کندن بھائی بول دیئے ہیں آف لین پریقشہ اپنے ویچاروں کو بول سکتے لکھ سکتے اس کے طرح میں نے کہا کہ اپنے پریقشہ کا سپورٹ میں کرتا ہوں یہ میرا نیزی رائی ہے اور ہم ہر ویڈیو میں کہیں کہ اگر کیسز بڑھتے رہے تو میں ویچار خود کروں گا اپنے کہنے پر پر اس سے پہلے مجھے جو لگتا میں کر رہا ہوں آپ کو جو لگتا آپ کیجئے اور ہم ایسا بولتے پڑھائی کے لئے لوں گا تو دکت ہو جائے کیونکہ میرا پریسنل بیو میں آپ کمنٹ نہیں کر سکتے ہو بعد اباقی جو کر رہے ان کا جندگی بر وہ ٹرولی کرتے رہے جائیں پڑھائے وڑھائے نہیں کریں گے اس لئے جو اتنے بھی میرے سہ پارٹی فیو سمیسٹر والے وہ پڑھائی کریں تھرڈ والے بچے بھی پڑھائی کریں اور فرسٹ والے بچے بھی پڑھائی کریں دیکھئے فرسٹ سمیسٹر میں ہم کو معلوم ہے کہ پرموسن ملنے والا اچھا سے معلوم ہے کہ مل ہی جائے گا مگر میرا بھائی جو اکاس کمار ہے اس کا بھی فرسٹ یر میں یہ میکنیکل لے کر پڑھ رہا ہے یہ ہم سے ایک بار نہیں پوچھے کہ بھائی کیا ہونے والا فرسٹ میں پرموسن ملے گا یا نہیں کیسے کو معلوم ہے کہ اس کو پڑھنا ہے پرموسن ملے نہ ملے مگر اپنے بھائی کو ہم پڑھائیں گا اس کا ایکزام اگر انبرسٹی نہیں بھی لے گا اس کا خود کا ٹیسٹ ہم لیں گے پریبیسی کوشن دے گا بنا پاس کرو تو اس طرح کا پڑھائی آپ کو کرنچہ گھر میں تاکہ آپ آگے کیلئے بڑھئے گا تو آپ کو کونفیڈنس رہے کہ ہاں فرسٹ سمیسٹر کے پڑھائی میں نے کی ہے تھڑڑ کی میں نے کی ہے فیٹ کا میں نے کی ہے بعد باقی آپ کو جو کرنا وہ آپ کرتے رہیے اور یہاں تک جو سٹوڈنٹ یونین ہے ان کا بھی ساب ساب کہنا ان کا بھی پریسنل رائی ہے کہ فیٹ کا کچھ بھی ہو وہ لوگ بھی آف لائن پھرکشہ کے سپورٹ میں رہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی چیز لیگل ترکہ سکن جائیے کوئی بھی چیز ایک حد ہوتا ہے لیمیٹ ہوتا ہے ایسا ہے نہیں کہ آپ جو بولیے گا وہی کر دیا جائے گا کچھ چیز کو سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے تو فیٹ کا آف لائن تھرڈ کا ہو سکے تو یہ لوگ آن لائن سپورٹ کر دیں گے اور فرسٹ کا یہ لوگ پرموشن کی مانگ کر دیں گے باد باقی جو ڈیسیزن ہونا ہے وہ جو ڈیسیزن لے گا اور ان کا ڈیسیزن سے ہی سبھی کو کام کرنا ہے باد باقی آپ کو لگتار پوچھ رہے اگر اس ویڈیو میں ون ہزار بھیور جائے گا کہ کسی ایک میمبر سے بات کر کر ان کا پکچھ لے کر اس ویڈیو میں ان کے نام کے ساتھ میں بتا سکوں کیا پکچھ ہے ٹھیک نا باد باقی آپ لوگ سسکرائب کر کے چینل کو سیئر کیجئے تاکہ ہر اپڈیٹس میں لاتا رہوں تب تک کے لئے جے ہن جے بھارت